اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر دعا کرتی ہوں کہ جدر جدر بھی میرے سننے دیکھنے والے سب ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو آگ کے دن کا غاز ہوا صبح اٹھے دماظ پڑی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ایک آزاد فضاء میں آنکھیں کھولیں وہ کسی شاید نے خوب کہا ہے کہ تی یوں ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی ہے رہا اے قائد عاظم تیرا احسان ہے احسان تو یہ ان کا احسان ہے اور جو ہمیں تو ہم نے تو کھلی فضاء میں آنکھیں کھولیں ہمیں اتنا نہیں بتا لیکن جو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے اس کے لیے جدو جہد کی اس کی قدر و منزلت وہ جانتے ہیں اور قائد عاظم نے دن رات محنت کی اور مسلمانوں کو یقجہ کیا اور ہمارے لیے ایک آزاد فضاء جو ہے آزاد ملک جو ہے ہمارے لیے وجود میں لائے ہماری ہر سانس ان کی شکر گزار ہے ہماری ہر آنے والی دسلوں کی ہمارے بچوں کی کہ انہوں نے آزادی دی آپ آزاد ہیں تو آپ یہ شکر کیا کریں الحمدللہ صبح اٹھ کے ہر صبح کہ اللہ تعالی ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں دوسری سب سے اہم بات آپ ان سے آزادی کے میننگز پوچھیں جو بچاری قومیں جو ہیں نا وہ ابھی اکپائیڈ ہیں یعنی آزاد کشمیر اپنا فلسطین شام وہاں پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹی سی باتیں میں نے کرنے کا مقصد تو میں نے کہا شروع گھر سے ہی کرتی ہوں اس طور میں جا کے بہت شور ہوتا ہے تو کچھ باتیں ہم وہاں پہ کریں گے لیکن اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر کروڑوں بار شکر کہ ہمارا پاکستان آزاد ہے لیکن اب اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اس کی باگ دوڑ ہماری آنے والی نسلوں نے سنبھالنی ہے انہیں ہم نے اچھے سے تیار کرنا ہے ہمیں پاکستان کو صاف اور سترا رکھنا ہے کرپشنز سے بچانا ہے دھوکہ دہی سے بچانا ہے اور اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی اب میں سکول آئی ہوں تو یہ دیکھیں بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سکول کو بھی جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں ان کو ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم تیار ہو کے آئے ہیں اور کس دن کے لیے ہیں ہم نے وائٹ کپڑے کیوں پہنے ہیں ہم نے گرین جھنڈیاں کیوں پکڑی ہیں تو یہ انہیں پتا چلتا ہے انہیں ٹیچرز بتاتی ہیں بچوں کو اسی طرح شعور آتا ہے وہ دیکھیں کتنے خوش ہیں ابھی انہیں وہ سمجھ نہیں ہیں جو آپ کو اور ہمیں ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے ابھی یہ نہیں پتا لیکن وہ پسدوش ایسے ہی ہیں جیسے پتا نہیں آج کے دن کیا ہو اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں ماشاءاللہ سے تو اسی لیے ہم شکر کرتے ہیں ہم ایک آزاد ملک میں ہیں ہم آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دن کو جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان زندہ بعد پائندہ بعد ہمیشہ اللہ کرے پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابرتا رہے اور کامیابیاں سمیٹیں اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم ایسے ہی دن ہمیشہ یہ سیلیبریٹ کرے یہ دیکھیں جی بچوں کے فیسز پہ ڈیچر بنا رہی ہیں پینٹ کر رہی ہیں فلیگ اور ڈپرنٹ چیزیں بلکہ فلاگ ہی بنا رہی ہیں اور دیکھیں کہ بچے کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ سے فلیگ رہائیں ایسے ایسے سارے بچے یہ دیکھیں مزا رہے تھا یہ دیکھیں میں نے تھوڑے بچے لیے شور بہت کر رہے تھے وہ بچے میں دیکھیں اتنے سے آجائیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سکول کو ڈیکوریٹ کیا رہا ہے اور یہ دیکھیں جو ہماری سٹاف میمبر ہیں وہ بچوں کے فیس پہ بنا رہی ہیں فلیگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے ہیں پاکستان پاکستان ایسے ہی انشاءاللہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان ترکی کرے گا اور زندہ باد کے نعرے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ ہاں جی یہ دیکھیں جی ہمارا احمد احمد پاکستان پاکستان بری گوڈ یہ دیکھیں ننے منے بچے بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں زندہ باگستان محنگ موسیقی